بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس محفل میں سندھ کے ایک ولی کامل غوث الوقت حضرت مخدوم نو سرور رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں حضرت مخدوم نو سرور کا اصل نام مخدوم لطف اللہ ہے اور ان کے مالد کا نام حضرت مخدوم نعمت اللہ صدی کی ہے مخدوم صاحب کے بڑے جو جدہ امجد تھے مخدوم فخر دین رحمت اللہ علیہ وہ سب سے پہلے حالہ میں آئے اور انہوں نے یہاں پر شکونت استیار کی حضرت مخدوم نو سرور کی ولادت ستائیس رمضان المبارک نو سو گیارہ ہجری کو ہوئی اور یہ اسوی سن پندرہ سو چھے تھا اور آپ کا وصال ستائیس ذلکر نو سو اٹھانوے ہجری کو ہوا اور یہ اسوی سن پندرہ سو نوے تھا آپ کی عمر مبارک ستہاسی برس تھی حضرت مخدوم نو سرور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لو کی اولاد سے ہیں اور مخدوم صاحب کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی بہت سارے مزرگوں نے پہلے سے پیشنگوئیاں کی تھی ایک پیشنگوئی مخدوم نو فقیر ہوتھیانی جس کی مزار مٹیاری سے تھوڑا آگے ہے اس نے پیشنگوئی کی اور دوسری پیشنگوئی شیخ بھرکیو رحمت اللہ علیہ آچاری جس کو کہتے ہیں اس نے فرمائی تھی جب مخدوم نعمت اللہ ان سے ملے تو شیخ بھرکیو نے فرمایا تھا کہ اے نعمت اللہ اللہ تعالیٰ تمہاری پشت سے ایک بیٹا پیدا کرے گا جو وقت کا عارف اور کامل بنے گا حضرت مخدوم نو سرور غوصل وقت تھے صاحب کرامات تھے اور علم لدنی کے صاحب تھے حضرت مخدوم صاحب کے لئے مشہور ہے کہ ان کے بڑے جو ہیں وہ سوروردی سلسلے سے واپستہ تھے خواجہ ابو نجیب سوروردی اور پھر شیخ شاہ ابو دین سوروردی رحمت اللہ علیہ سے لیکن خود مخدوم نو سرور کی جو نسبت کہی جاتی ہے وہ عویسی تھی عویسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائے راست حضور سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیز ہوئے تھے جب مخدوم نو سرور رحمت اللہ علیہ سا دن کے عمر میں تھے اور محلے میں ازان آئی تو آپ نے کلمہ شریف پڑا تھا اور یہ ان کی قرامت مشہور ہو گئی تھی لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ نو سرور آگے چل کر اللہ کا نیک اور کامل ولی بنے گا پھر آپ قرآن شریف کی تحرین کے لئے مخدوم عربی دیانہ جو اس زمانے کا بہت بڑا عالم اور بزرک تھا اس کے پاس پڑنے گئے ایک دفعہ استاد نے ان کو ایک تختی دی پٹی دی کہ اس کو صاف کر کے آؤ پھر اس پر میں تمہیں قرآن شریف کے سبق لکھ کر دوں مخدوم نو صاحب چھوٹے تھے اور جب وہ باہر گئے ان کو رونا آ گیا پھر وہ کیا دیکھتے ہیں دریائے سندھ سے کشتی نظر آئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور آپ کے ساتھ خلفاء راشدین ساتھ تھے حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت علی آ گیا ہے اور انہوں نے کہا اے چھوٹے نو جلدی آؤ تمہیں کائنات کے شہنشاہ بلا رہے ہیں حضرت مخدوم نو صلی اللہ جب وہاں گئے تو حضرت عبو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ نو میرا بچہ ہے میری اولاد سے ہے آپ اس کو دعا فرمائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت مخدوم نو کے سر پر رکھا اور آپ نے اس تستی پر کچھ لکیرے بنائیں یہ وہ علم لدنی تھا جس کے بعد مخدوم نو سرور فرماتے ہیں کہ میرا سینہ جو ہے سمندر سے زیادہ کشادہ ہو گیا پھر آپ نے کسی بھی شیخ کی بیعت نہیں کی ان کو روانی فیض حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضاء شیر خدا کی وصاصل سے ملا ہاں ایک بات ہے کہ آپ حضرت خضر علی السلام کی بھی صحبت میں آئے یہ میرے پاس کتاب ہے حدیقت الاولیاء یہ کتاب لکھنے والا مخدوم نو سرور کا مرید ہے اور مخدوم صاحب کی وفات کے بعد دس سال بعد اس مزرگ نے یہ کتاب لکھی تھی حدیقت الاولیاء جس میں صدقہ ولیوں کی تاریخ ہے یہ فارسی زبان میں تھی ابھی اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس میں مخدوم صاحب نو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خضر میرے پاس آئے اور خضر علی السلام نے مجھے کہا کہ اے نو تم مسلح پہ نماز پڑھاؤ میں خضر چاہتا ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں مخدوم صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا تم تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہو یا نبی ہو یا عالم تقویم کے امام ہو میں ایک امتی ہوں میں کس طریقے سے آپ کی امامت کروا ہوں تو حضرت خضر نے فرمایا اے نو تم واحد ہستی ہو جس سے خواب کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ملایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جس سے رسول اللہ نے ہاتھ ملایا ہو میں اس کی اقتداء میں نماز ادا کروں تاکہ میرا رتبہ بر جائے یہ تھا حضرت مخدوم نو سرور رحمت اللہ علیہ کا رتبہ آپ قرآن شریف کے مفسر بنیں آپ کا قرآن شریف کا جو ترجمہ اور تفسیر فارسی زبان میں وہ پبلش ہو چکا ہے لیکن بزیدار بات یہ ہے کہ مخدوم صاحب نو سرور نے ہر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی قرآن شریف میں ایک سو چودہ بسم اللہ آئی ہیں ان کا ترجمہ الگ الگ سے کیا ہے ہم تو ترجمہ یہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کا علم تھا اس نے ہر بسم اللہ کا ترجمہ دوسری بسم اللہ سے مختلف کیا ہے ایک دفعہ علماء کی محفل آپ کے سامنے آئی بحث کرنے ان کو پتا تھا مخدوم نو سرور کسی مدرسے میں تو پڑے نہیں ہیں جب وہ بحث کرنے کے لئے بیٹھے ایک مسئلہ اٹھایا وہ حیران ہو گئے مخدوم نو سرور رحمت اللہ علیہ نے ان کے اس مسئلے کے لئے قرآن پاک چھتیس تفسیروں کے حوالے دیئے اور وہ عالم خاموش ہو گئے ایسے تفاثیر قرآن جو انہوں نے نام ہی نہیں سنیتے مخدوم نو سرور رحمت اللہ علیہ نے ان کے برزبا نام لیتے گئے ان کے حوالے دیتے گئے اور وہ علماء خاموش ہو کر چلے گئے دوسری مرتبہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کا علم کم ہے مخدوم نو سرور نے ان کو چیلنج فرمایا اور کہا میں تو حضور کے ایک غلام ابو بکر ستی کی اولاد سے ہوں میرے نبی کا شان اس کا علم تو بہت بڑا ہے اگر تمہیں علم کے بارے میں جاننا ہے تو میرے پاس آؤ پھر وہ لوگ حضرت مخدوم صاحب کے پاس آئے مخدوم صاحب نے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ تم اس شہنشاہ کونین کے علم پر اعتراض کر رہے ہو جس کو علم پڑھانے والا خود خدا ہے جس کے لئے اللہ نے علم کم عالم تکن تعلم فرمایا جس کو خدا نے شب محراج میں علم محقان وما یقونتہ فرمایا تم لوگ اس کے علم پر اعتراض کرنے کے لئے آئے ہو پھر مخدوم نو سرور نے فرمایا میں تمہیں اور تو کچھ نہیں بتا رہا ہوں یہ کہتا ہوں جب بارش برستی ہے تو بارش کے ایک کترے کے ساتھ ایک فرشتہ دھرتی پہ زمین پہ اترتا ہے اور خدا کے ہر فرشتے کا ایک نام ہوتا ہے میں مخدوم نو تمہیں بتا رہا ہوں میری زندگی میں جتنی بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں میں جتنے فرشتے زمین پر اترے ہیں ان سب کے نام مجھے یاد ہیں تو مجھ سے پوچھتے جاؤ میں ہر ایک فرشتے کا نام بتا دھا جاؤ پھر وہ لوگ خاموش ہو کر چلے گئے یہ تھا مخدوم صاحب کا علمی مقام وہ ذکر فکر کرنے والے تھے ان کی کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی مخدوم صاحب فرماتے تھے ایک دفعہ میری نماز قضا ہو گئی میں سفر میں تھا اکیلا تھا پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی رجال الغیب جو بندے دکھائی نہیں دیتے اللہ کے نیک بندے ان کی جماعت آ گئی میں نے ان کے ساتھ جماعت باجماعت ادا کی اس کے بعد میں روانہ ہو گیا اور وہ شریعت محمدی کے پابد اور پاسدار تھے اپنے مریدوں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے تھے اور ہر شخص کے مخدوم صاحب کی گفتگو اس کے حال کے مطابق ہوتی تھی جیسا بندہ آیا مخدوم صاحب نے اس کے حال کے موافق اس سے کلام کیا ایک دفعہ مخدوم نور سرور نے ایک شخص کو دیکھا وہ اس کے سامنے آ گیا مخدوم صاحب نے اس کو دیکھا تو اس کے گلے میں تسبیح ڈالی ہوئی تھی مخدوم نور سرور اتنے شریعت محمدی کے پابد اور پاسدار تھے آپ نے فرمایا یہ تسبیح تو ہاتھ میں اٹھانا بھی بدت حسنہ ہے تم نے اس بدت حسنہ کو گلے میں ڈالا ہوا ہے آپ نے فرمایا یہ زمیوں کا ہندوں کا اور زنانیوں کا طریقہ ہے اس تسبیح کو ہاتھ میں گلے میں مت ڈالو آپ نے پھر پیرسی محمد راشد روزہ دنی جو ہمارے شیخ ہیں میں نے ان کی ملفوزات میں جب پڑھا آپ فرماتے تھے جب لاتھی یعنی اسہ موجود ہو اور تسبیح موجود ہو تو پھر سدھے ہاتھ میں اسہ اٹھانی ہوگی کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور جو تسبیح ہے وہ اُلتے ہاتھ میں اٹھانی ہوگی کیونکہ یہ سنت نہیں بلکہ بدت ہے بدت حسنہ ہے اچھی چیز ہے لیکن تسبیح حضور کے زمانے میں نہیں تھی حضور اور ستر ربیو کی سنت تو اسہ ہے تو مختونو سرور پرحمت اللہ نے وہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ تسبیح جو ہے یہ بدت حسنہ ہے اس کو تم گلے میں مت پہنو آج کل تو لوگ پتہ نہیں کیاو کیا پہن رہے ہیں شریعت اور سنت کی بات الگ ہو گئی یہ مخدم صاحب کے واقعے بتانے کا مرسد تھا کہ وہ شریعت محمدی کے کتنے بڑے پابند اور پاسدار تھے مخدم صاحب کا روزہ شریف حالہ میں ہے جو بھٹ شاہ کے بلکل قریب ہے اور بھٹ شاہ کے شاہ عبدالکری بھٹائی کے جو پردادہ تھے شاہ عبدالکری بلڑی والے وہ بھی مخدم صاحب کے معتقد اور ان کی صحبت سے مستفیض ہوئے تھے شاہ کریم کی مرفوضات آپ پڑھیں بیار العارفین اس میں کتنی قرامتی اور واقعے ہیں مخدم نور سرور رحمت اللہ علیہ کے اس کے علاوہ حضرت مخدم نور سرور کی زندگی پر بہت کام ہوا ہے آپ کے پوتے تھے مخدم فتح اس نے کتاب لکھی رسالہ فتحیہ جو بیس اس کے باب اقواب ہیں اس میں انہوں نے مخدم نور سرور کی کیا تعلیوات تھیں ان کیا مرتبہ اور مقام تھا اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے آپ کے چار جو مشہور صحاب ان کو کہتے تھے ان کے نام بھی کتابوں میں آتے ہیں ایک کا نام تھا سید ابو بکر شاہ لکیاری اور ایک کا نام تھا درویش عمر بودلو اور ایک تھا حضرت سید عثمان چاکی اور ایک تھے سید علی ثانی یہ چار ساتھی مخدم نور سرور کے ہمیشہ ساتھ ریتے تھے اور ایک جو اس کا خاص خدوطگار تھا وہ مٹھو فقیر تھا آپ جب بھی اسے بات کرتے بیعت میں بات کرتے تھے مخدم صاحب نے فرمایا مٹھا مٹھا یعنی جو کر کے گالڑیوں کی تھا گزرن نیہڑا کی تھو گزرن راتڑیوں وہ مٹھو فقیر رو پڑا اس نے کہا دیہا لوریوں لکھ راتیوں ہمارے شیخ پیرسی محمد راشد کی مرفوضات کے جو دوسرا جلد ہے اس میں آپ نے مختوم نور سرور کی بہت ساری باتیں بتائی ہیں آپ فرماتے تھے مختوم نور سرور اپنے مریدوں کو کہتا رات کی شاہ کی نماز پڑھو اور پھر جنگل میں چلے جاؤ وہاں جا کر اللہ کا ذکر اور فکر کرو اور فجر کی نواز آ کر میرے حالہ کی مسجد وعدہ کرنا جب وہ فقیر صبح کو فجر پہ آتے تھے اور وہ جو فقیر آتے ان کے جوتے ان کے پاؤں میں پانی لگا ہوتا مختوم صاحب پوچھتے کیا تمہارے راستے میں کوئی پانی کی نہر ہے وہ کہتے کہ بنا پانی کی نہر نہیں ہے پھر وہ فقیر کہتے کہ بنا رات کو یہ شبنم ہوتی ہے مارک جس کو ہم سندھی میں کہتے وہ برستی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پانی جو ہے پاؤں وہ پانی آنود آب آنود ہو جاتے ہیں مختوم صاحب لور سرور رو پڑے اور آپ نے وہ بیٹ سندھی میں پڑھا جو پیرسی محمد راشد نے ملفوضات میں بھی لکھا ہے کہ پی جا پربات سا مارک نبھائیوں مان ہوا روئی چڑھی رات بسی لکھوئیم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شبنم ہے کچھ کہتے ہیں یہ مارک ہے لیکن لور سرور یہ کہتا ہے کہ یہ رات کے آسو ہیں جب لوگ اللہ کی راہ میں رات کو جا کر عبادت کرتے ہیں اور وہ عبادت کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں کروڑوں لوگ غفلت کی نید میں سوئے ہوتے ہیں اور وہ چند لوگ جب خدا کی عبادت کر کے واپس اپنے گھروں کو لوڑتے ہیں تو ان کے فراق اور جدائی میں رات سے آسو ٹپک پڑتے ہیں اور مختون نو سرور رحمت اللہ کے اندر کا جہان کھلا ہوا تھا وہ قلبی آنکھوں سے دیکھتے تھے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے آپ فرماتے تھے تم لوگ آنکھیں کھولتے ہو تو دیکھتے ہو آنکھیں بند کرتے ہو تو اندھے ہو جاتے ہو لیکن الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے مختون نو سرور یہ بات پہلے کہا گئے فرمایا اپٹیات اندھیوں پوریوں پرین پسند آہ آلے کے بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری کرامتیں ہیں جن سے کتابیں بھری ہوئی ہیں اور یہ مختون صاحب کا جو دور تھا جہاں نظام سمو کا دور تھا جسے جہاں نندو کہتے ہیں کیونکہ جہاں سمو کی وفات ہوئی تھی نو سو چودہ ہجری میں اور یہ مختون صاحب اس ٹیم تین سال کے تھے اس کے بعد اس کا بیٹا جہاں فیروز وہ حاکم ہوا لیکن برد میں ارغون آئے شاہ پہ ارغون نے سمو کو شکست دی اور پھر یہ ارغون کا دور شروع ہوا مختون روس سرور کا پورا جو دور ہے وہ ارغون سلطنت سے تعلق رکھتا مختون امین محمد کے بعد مختون ابو محمد ابو الخیر وہ دوسرے سجادہ نشین ہوئے اس کے بعد مختون امین محمد کا جو پوتا تھا مختون فتح محمد اس نے اپنے دادا اور اپنا مختون نور سرور کا سروری سلسلہ ہے اس پر کتاب لکھی رسالہ فتحیہ جو تصوف کے بڑے کتابوں میں شامل ہوتی ہے وہ اس کے بعد مختون محمد زمان نام سے تین بزرگ پہلے گزرے ہیں جو سجادہ نشین تقریباً گیارہ سجادہ نشین جو پہلے گزرتے ہیں ان میں مختون محمد زمان کا تین مطبع نام آتا ہے پھر بارویں جو سجادہ نشین مختون محمد سو تیرہ میں اثار ہوا تھا پھر پندرویں سجادہ نشین ہوئے مختون زہیر الدین یہ مختون امین محمد سالس کے بیٹے تھے ان کا وہ سجادہ نشین ہوئے اچھا مختون نور سرور پر جو بڑی کتاب ہے میں نے اپنے استاد قبلہ سلطان العائز عبدالعیم کے لائبریری میں وہ کتاب دیکھی تھی سکین ترو وہ کتاب مختون غلام حیدر کی لکھی ہوئی ہے اور یہ مختون غلام حیدر مختون زہیر الدین کی بیٹے تھے سولوے جو سجادہ نشین ہیں مختون نور سرور کے ان کا نام ہے مختون غلام محمد مغموم جسے کہتے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں مشہور شخصیت جس کو ہم لوگوں نے بھی دیکھا مختون طالب المولا یہ سطریں سجادہ نشین تھے انیس سو ترانوے میں مختون طالب المولا کا مثال ہوا مختون صاحب طالب المولا ایک فقیر آدمی تھے اور شاعر بھی تھے بہت اچھی اچھی بولود اور نیتے بھی مختون صاحب نے لکھی طالب المولا حقیقت میں فقیر آئے مگر ظاہر میں ہو مختون ای ہکپیر سمجھو ایک دوسرے بیعت میں وہ کہتے ہیں کھڑی کھڑی گو لڑ اگر چاہیو کھڑے کو طالب مولا نظر این دو سون میں صاحب درد و علم تنہا یہ مختون صاحب طالب المولا تھے جن کی شائری کی کتابیں بھی پبلش ہو چکی ہیں اس کے بعد اٹھارویں جو سجادہ نشین ہوئے وہ مختون امین فہین تھے انیس سو انتالیس میں مختون امین فہین پیدا ہوئے تھے اور دو ہزار پندرہ کی اکیس نومبر پہ ان کا وصال ہوا اس کے بعد جو موجود ہے انیس میں جو سجادہ کافی باتیں رہ جاتی ہیں لیکن اس کے لئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ کچھ کتابیں پڑھیں توفت تاہرین ہے بیان العارفین ہے حدیقت العولیہ ہے میر علی شرکان تھٹوی کی دو کتابیں توفت الکرام اس کا جو سولوہ باب اس میں مختون نو کا ذکر ہے میار سالکان طریقت یہ بھی میر علی شرک تھٹوی کی کتابیں اس کا جو دسوہ میار ہے اس میں مختون نو سرور کا ذکر ہے دین محمد وفائی کی کتابیں تذکرہ مشاہیر سندھ اس کے دوسرے جلد کا جو پہلا حصفہ ہے اس پر مختون نو اور اس کی کلامتوں کا ذکر ہے پھر رسارہ فتحیہ ہے اور محمد علی چنہ پروفیسر صاحب تھے اس کی کتاب مختون نو سرور کیسے ہوگی وہ بھی آپ پڑھے اس میں بہت ساری معرومات ملے گی اس کے اداور دلیل زاکرین قوس فخریہ ارشاد وطانبین راحت روح سکین روح یہ پرانی کتابیں اور بہاودین دلک پوش جو مختون نو کا سب سے بڑے راوی تھے اس کی بھی وما تو فکی اللہ بیلہ